السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو آج بڑا ہی اس انسل ٹاپک پر میں بات کرنے جا رہا ہوں کیونکہ آج کے دور میں ہم سب لوگ کسی نہ کسی وجہ سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی میڈیا سے کنیکٹیڈ ہی ہیں نیوز دیکھتے ہیں میڈیا میں سوشل میڈیا میں بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں اور جس طرح کے نیوز ہمیں دکھائے جاتے ہیں یا ہم جس طرح کے نیوز کو دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ پورے سنسار میں یک ید چھرا ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف اسلام کے خلاف اور اسلام کو نیشہ دکھلانے کی کسیس کی جاتی ہے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھچاؤں کو جو ہے برا بھلا کہا جاتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو ہے ٹپڑی کی جاتی ہے قرآن پر حملے کیے جاتے ہیں چاہے وہ ایسیا ہو چاہے وہ یوروپ ہو دونوں ہی کنٹیننٹ میں ہم دیکھتے ہیں مہادیتوں میں دیکھتے ہیں اس طرح کا ماحول بنا دیا گیا ہے لیکن کیا گراؤنڈ پر ریالیٹی یہی ہے کیا حقیقت کیا واسطوں میں پوری دنیا میں مسلمان پریسان ہیں اسلام دھرم سب سے خراب مجھب ہے اسلام دھرم میں گراوٹ آ رہی ہے اسلام دھرم کے ماننے والی لوگ جو ہے اسلام دھرم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں جیسا کی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے میڈیا کے دوارا اور جس طرح سے میڈیا ہمیں دکھلا رہی ہے اس حساب سے تو ہمیں ایسا ہی لگتا ہے نا کہ اسلام دھرم سب سے خراب مجھب ہے اور اسلام دھرم سے لوگ نفرت کرتے ہیں پسچیمی دیسوں میں یورپ کے دیسوں میں امریکہ میں انگلینڈ میں ان دیسوں میں اسٹریلیا میں لوگ اسلام کو چھوڑ کر دور بھاگتے جا رہے ہیں جس طرح سے میڈیا ہمیں دکھلا رہی ہے ہمیں تو بہت سارے لوگوں کا ایسا ہی لگتا ہوگا اور بہت سارے ہمارے مسلم جو یوت ہیں خاص طور سے وہ اس سے مایوس بھی ہوتے ہوں گے لیکن آج میں جو ڈیٹا آپ کے سامنے سیر کرنے جا رہا ہوں اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے میڈیا چاہے کچھ بھی دکھائے یاد رکھیں کہ یہ جو میڈیا ہے یہ انہی لوگوں کی میڈیا ہے جو مجھب اسلام سے نفرت کرتے ہیں نفرت کرنے کے بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ان کا سکہ نہیں چلتا ہے جب ان کا جو لکش ہے وہ نہیں حاصل ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے criticize the islam and gain the popularity اور پھر اس popularity پرابت کرنے کے بعد اپنے ادیسے کو materialistic جو objective ہے جو دنیاوی ادیسے اس کو حاصل کر لیا جائے بھلے یہ ایسا کچھ بھی کریں لیکن ground پر reality الگ ہے آئیے ہم آپ کو لے چلتے ہیں برمینگھم میں برمینگھم is one of the most popular beautiful city of the انگلینڈ برمینگھم ایک انگلینڈ کا بڑا مشہور اور خوبصورت شہر ہے یہاں کے population میں آپ کو بات بتا رہا ہوں پرانا نہیں 2021 میں ایک census ہوا انگلینڈ میں اور برمینگھم کا جو population ہے وہ میں بتا رہا ہوں in 2021 2021 میں 30% وہاں کی جو آبادی ہے وہ مسلمانوں کی آبادی ہے جیسا کہ آپ چارٹ میں اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں اسکرین پہ آپ کو دکھائی بھی دے رہا ہے 2021 میں جو مسلمانوں کی آبادی ہے برمینگھم میں وہ 30% ہے یہ official data ہے یعنی سرکار نے جو data collect کیا ہے وہ official data ہے اس data کے according 30% population is the muslim population in برمینگھم یہ 2021 میں لیکن 2011 میں مسلمانوں کی جن سنکھیا کتنی تھی یا مسلمانوں کا population کتنا تھا 21.8% یہ یاد رکھیں اور اسکرین پہ دیکھیں جیسا کہ میں اسکرین پہ یہ data share ہو رہا ہے 2011 میں مسلمانوں کی آبادی 21.8% تھی برمینگھم میں اور 2021 میں ماتر 10 سالوں میں یہ آبادی ہو جاتی ہے 30% یعنی 30% لگ بگ 8% کا رائج ہوا ہے یہ 8% جو ہے اس میں بڑھتری ہوئی ہے اور وہیں عیسائیوں کی جو آبادی ہے جو نیلے کلر میں آپ دیکھ رہے ہیں جو کریششانٹی ہے یعنی عیسائی دھرم کے ماننے والے لوگوں کی آبادی 34% تھے 2021 میں لیکن 2011 میں کتنی تھی the most important point I am going to highlight it 2011 میں کریششانٹی کی یعنی عیسائی دھرم کے ماننے والے لوگوں کی آبادی کتنی تھی وہ تھی 46.1% دھیان سے گور کریے گا 46.1% 46.1% جو پاپولیشن تھی عیسائیوں کی تھی کریششانٹی کی تھی عیسائی دھرم کے ماننے والے لوگوں کی تھی 2011 میں but in 2021 after 10 years 10 سال کے بعد اس میں گراؤت آتا ہے لگ بھگ 12% اور یہ آبادی 34% ہو جا رہی ہے اس کا مطلب مسلمانوں کی جنسنکھیا جتنی تیجی کے ساتھ بڑھ رہی ہے عیسائیوں کی جنسنکھیا اتنے ہی تیجی کے ساتھ گھٹ رہی ہے اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب ہوا وہ جو کریششان لوگ ہیں وہ شفٹ ہو رہے ہیں اسلام دھرم کے طرف وہ trinity یعنی تین اسور میں بسواس چھوڑ کر ایک اسور میں آستہ رکھنے کے اور بڑھ رہے ہیں وہ پربھاوی تھے ہیں پرافیت محمد پیس بی اپانہیم کے تیچنگز کے اسلام کے تیچنگز کے قرآن کے تیچنگز سے وہ پربھاوی تھے ہیں اور وہ اسلام کے طرف جو ہے بہت تیجی سے آ رہے ہیں تو آپ نے مایوس نہیں ہونا ہے گراؤنڈ پہ جو ریالٹی ہے وہ ریالٹی یہ ہے کہ آج پورے دنیا میں لوگ پڑھے لکھے ہو چکے ہیں انٹیلیکشول کلاس کے ہو چکے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں اور اسلام یہ ایک ایسا واحد ریالٹی ہے جو آستہ کے ساتھ سائنٹیفک اپروچ کو درس آتا ہے سائنٹیفک چیزوں کو لے کر چلتا ہے اور بلیف بھی ہمارا ہوتا ہے تو اسلام مذہب اسلام بہت تیجی کے ساتھ گروہ کر رہا ہے مسلم پپولیسن تیجی کے ساتھ گروہ کر رہی ہے لوگ آدھا ریلیجن کو چھوڑ کر اسلام ریلیجن میں مسلم دھرم کو اپنا رہے ہیں وجہ کیا ہے وجہ صرف یہی ہے کہ جو قرآن ہے یہ وارڈ سب دا گارڈ ہے اور پروفیٹ محمد پیس بھی اپنہیم کہ جو ٹیچنگز ہیں انس ٹیچنگز میں ایسا لگتا ہے ایک نہیں یہ معنوطہ کے لیے سر وہ پر ہی ہے معنوطہ کے لیے سب سے بیسٹ ٹیچنگز ہیں